مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ پی این این آسیہ کوسر موجود ہیں سپریم کورٹ کے باہر سے ان سے بات کرتے ہیں آسیہ بتائے گا سماعت کا حوال مکمل بتائے گا کیا ڈیبیٹ ہوئی کمرہ عدالت میں عجب انکل آج جو ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ بجے یہ سماعت شروع ہونی تھی جو کہ تھوڑی سی تاخیر سے شروع ہوئی چالی سے پینتالیس منٹ کے درمیان یہ سماعت کا آغاز ہوا اور ریٹارنی جنرل نے جو ہے وہ اپنے دلائل کا آغاز کیا اور آغاز کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومتی موقف بھی عدالت کے سامنے رکھا اور انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن دو سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئی اور ان کی طرف سے اعتراض کیا گیا دوسری جانب اگر ہم بات کرے پاکستان تحریک انصاف کی تو ان کی جانب سے شاہ محمود قریشی فواد چھوڑی اور فیصل جوہے جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ روسترم پر آئے اور انہوں کی جانب سے یہ موقع پتیار کیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات تو لے کر سیریس نہیں ہے اور ان سے رابطہ نہیں کیا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اصد کی اصد کے پاس چونکہ منڈیٹ نہیں تھا اور انہوں نے یہ بتایا ان کو بفاکی حکومت جو حکومت کی جو سیاسی جماعت کی اس کو بتایا کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور مجھے سنجید کی سے رابطہ نہیں کیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف تاخیری حربیں ہیں اور جو کہ میٹیا بنائی جاری ہیں یہ بھی صرف تاخیری حربیں اپنائی جاری ہیں اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی جو ہے وہ عدالت میں یہ موقع پہ اتیار کیا کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو رہی ہیں اور بہت جل جو ہے وہ کوئی مذاکرات کر کے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسس نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اور یہ جس سماعت پر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تو بہت بڑا فیصلہ سامنے آئے گا یہ وہ کیس ہے یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کے حوالے سے پنجاب اور کیبی کے الیکشن کے حوالے سے مختلف پیٹیشنز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں ایک جو ہے وہ سو موٹو لیا گیا تھا اس کے بعد ایک فنڈ جاری نہ کرنے کے حوالے سے درخواست آئی تھی اس پر سماعت ہوئی اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے فنڈ جاری کرنے کے تو تین درخواستیں جو ہیں وہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کے حوالے سے تین درخواستیں دائر کی گئی تھی جس نے وزارت دفاع کی درخواست بھی شامل تھی جسے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تھا اور یہ ایک شہریت ستار کاشر جن کے جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر کے ایک ساتھ ملک بھر میں انتخابات کروائی جائیں گی اس درخواست پر جو ہے وہ معاملہ زیر سماعت تھا اور آج یہ سماعت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی ہدایہ جاری نہیں کر رہے اور نہیں کوئی حکم جاری کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حکم نامہ جاری کریں گے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں مذاکرات کر لیں مشاورت کر لیں اور اتفاقے رائے کر کے سپریم کورٹ کو آگاہ کر سکتی ہیں اب اگر سیاسی جماعتوں کا اتفاقے رائے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ شاید سیاسی جماعتیں دونوں ملکر جو کہ سپریم کورٹ کا چار اپریل کا حکم نامہ تھا اس حوالے سے ایک مشتری کا جو ہے وہ درخواست سپریم کورٹ میں ممکنہ طور پر اگر ان کا اتفاقے رائے ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں دائر کریں گی لیکن اب کہا یہ جارہا ہے کہ ممکنہ طور پر آج کا جو حکم نامہ جاری ہوگا اس میں شاید سپریم کورٹ کی جانب سے آج کی جو درخواست تھی جس درخواست پر یہ سماعت ہو رہی تھی کہ ملک بھر میں عام انتخابات کروائے جائیں اور ایک ساتھ انتخابات جو ہے وہ پورے ملک میں کروائے جائیں شاید اس درخواست کو آج ڈسپوس آف کر دیا جائے گا سماعت چونکہ آج مکمل ہوگی اور چیف جسٹس کی جانب سے ان ریمارکس کے ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس اور آج یہ مناسب حکم بھی سامنے آ جائے گا آسیہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا